السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو برزخ سریز میں آج ہم شہداء کے بارے میں بات کریں گے کہ شہداء کے برزخ میں مقامات سے متعلق اس پر ایک سوال بھی آئے تھا کہ سر برزخ میں تو سبھی روحوں زندہ ہوتی ہیں تو پھر شہداء کی روحوں کی زندہ ہونے کا جو خاص طور پر ذکر آیا ہے تو اس میں کیا بات ہوئی سبھی کی تو روحیں زندہ ہوتی ہیں کہ روح کو تو موت ہی نہیں آتی میں کہا یہی فرق تو آپ سمجھے نہیں کہ شہداء کی روحیں تو زندہ ہوتی ہیں روحیں تو سب کی زندہ ہوتی ہیں پر شہداء کے روح جسموں کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے باقی ارواح کے لیے رزق کی قید نہیں لگائی بس روحیں تو سب کی زندہ ہیں مختلف مقامات پر ہیں پر شہداء کی زندگی جو ہے اس کے متعلق خاص قرآن میں رزق کے ساتھ ذکر آیا ہے کہ گویا ان روحوں کو جسم عطا کیا جاتا ہے وہ جسم اس جسم سے سوا ہوتا ہے جو اس دنیا میں ان کے جسم ہوتے ہیں اور انبیاء تو شہداء سے بھی عالی و افضل و عرفان ہیں تو ان کا مقام کا کیا ہی کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اجساد کا کھانا زمین پہ حرام ہے اور انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اگین جیسے شہداء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے تمہارے اندر اس کی سمجھ بوجی نہیں ہے کہ ان کی زندگی کی نویت کیا ہے اس لئے تم اس کو سمجھ نہیں پاتے آئیے آپ کے ساتھ کچھ روایتیں ذکر کرتا ہوں غزوہ احد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے شہیدوں کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو فرمایا میں ان سب کا گواہ ہوں جو زخم بھی کسی کو اللہ کے راستے میں لگا ہے اللہ قیامت کے دن زخم کو دوبارہ اس حالت میں پیدا فرمائے گا کہ اس کا رنگ خون کے رنگ کاسا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی یہ مقام ہے ان کا قیامت کے دن اور اس روایت میں زخم کے لیے جرح کا لفظ استعمال کیا گیا اور ایک اور روایت میں اسی مضمون کی اس میں زخم کے لیے جرح کے بجائے کلم کا لفظ استعمال کیا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے جو بھائی غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالی نے ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے جسموں میں ڈال دی ہیں اور کیونکہ ان کی رزق کا معاملہ ہے تو اس لیے میں آپ کو بتاتا چلوں روح کی غزہ روحانیت ہوتی ہے وہ قربِ الٰہی سے رزق پاتی ہے اور جسموں کی غزہ اور ہوتی ہے اس لیے اللہ نے ان کی اس طرح کی زندگی عطا فرمائی کہ ان کے روحوں کو اور جسموں میں ڈال دیا اور ان جسموں کو کہاں رکھا جنت کی نہروں پر آ کر یہ پرندے اترتے ہیں جنت کے پھل کھاتے ہیں اور سونے کی ان قندیلوں پر بسیرہ کرتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹکی ہوئیں سبحان اللہ یہ برزق کی جنت ہو رہی ہے یہاں پہ ذکر برزق کی جنت میں شہداء کا کیا مقام ہے کن عالموں میں رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں عرش کے سائے تلے سونے کی قندیلوں میں رہتے ہیں اور پھر جنت میں جاتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں جب وہ شہید اپنے بہترین مشروبات اور بہترین کھانے اور بہترین کلام دیکھتے ہیں یعنی وہ بات چیت بھی کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے گفتگو بھی کرتے ہیں وہ انڈرسٹین بھی کرتے ہیں اس کو کامپریہنٹ بھی کرتے ہیں بظاہر پرندے ہیں تو پتہ یہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کاش ہمارے بھائی یعنی دنیا والے جانتے کہ حق تعالی نے ہم پر کیسے کیسے انعامات فرمائے ہیں تاکہ وہ جہاد سے جی نہ چُرائیں اور جنگ سے نہ بچیں تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی سے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سبحانہ وتعالی ان سے فرماتا ہے کہ تمہاری طرف سے یہ بات میں تمہارے ان بھائیوں تک پہنچا دوں جو پیچھے رہ گئے ہیں تو چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی پر قرآن کریم کی ایک آیاء مبارکہ نازل فرمائی سبحان اللہ یہ جو آیاء مبارکہ آپ جانتے ہیں نا شہداء سے متعلق جو آیاء مبارکہ ہے ان کی زندگی سے متعلق جو آیاء مبارکہ ہے یہ اسی لیے نازل ہوئی اس کا شان نزول ہی یہی ہے کہ شہداء نے برزخ میں رب تعالی سے فرمایا کہا کہ اے ہمارے رب انہیں بھی یہ خبر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ یہاں سے اس عارضی دنیا سے جانے کے بعد رب کے ہاں ان کی کیا انعامات ہیں کیا کیا ان کے رب نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ اس سے غافل ہیں اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ علی عمران کی آیاء نمبر 169 میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُوَاجَا جو اللہ کی رحم شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ احیاء عند ربیہم وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں یُرُزَقُون انہیں رزق دیا جاتا ہے تو شانِ نزول اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ آیت شہداء احد کے حق میں نازل ہوئی اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں اس روایت کے جو میں نے بھی آپ سے ذکر کی جسے سیرت کی کتابوں میں بھی جمع کیا گیا ہے سنن ابی دعود میں بھی روایت کتاب الجہاد میں حدیث 2520 کے تحت آتی ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ ارواح تو باقی ہیں جسم کے فنہ ہونے کے ساتھ فنہ نہیں ہوتی لیکن اللہ سبحانت وعالی وہاں پر شہداء کے لیے یہ ان کی شان بیان کرتے ہیں کہ وہ کامل زندگی والے ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں انہیں رب کی طرف سے روزی ملتی رہتی ہے وہ بہت خوشباش ہیں شہداء کرام زندوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں اور ایک ایک آئیڈیل زندگی گزارتے ہیں اور آیہ مبارکہ میں اس بات پر بھی ایک دلیل ہے کہ شہیدوں کے روح اور جسم دونوں زندہ ہیں اور علماء نے فرمایا کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی اور صحابہ کے زمانے میں اور اس کے بعد کسرت سے ایسے واقعات حضرت حمزہ والا واقعہ بھی میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں ایریگیشن سسٹم بنانے کے لیے نہروں کا ایک سسٹم بنایا گیا کہ بڑے بڑے کونے کھو دے گئے ان کو ڈھلان دی گئی ایک اور بڑے کونے کی طرف اور اسے اوورفلو کرا کے وہاں سے کنال سسٹم نکالے گئے کہ نہروں کے ذریعے کھیتوں میں پانی پہنچایا جا سکے تو پانی رس کے میدان احد میں بھی اتر آیا اور بعض قبروں میں اتر آیا تو جب منتقل کیا گیا غزوہ احد کے کوئی پچاس سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تو جب انہیں ان کی قبروں سے نکالا گیا تو ایسے تازہ تھے جیسے کہ ابھی دفنائے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اسی طرح کتاب نفخت العلویہ میں بیان کیا گیا ہے کہ عالم برزخ میں روحوں کے جو مقام اور درجے ہیں ان میں زبردست فرق پایا جاتا ہے چنانچہ اس بارے میں جو مختلف اقوال ہیں ان کو ثابت کرنے والی دلیلوں کے درمیان کوئی اور اشکال کی بات نہیں ہے یعنی ایک دلیل سے کوئی بات ثابت ہوتی ہے تو دوسری سے کوئی دوسری بات اور یہ اس لیے ہے کہ برزخ میں روحوں کے مقام اور درجے الگ الگ ہیں کسی کا درجہ اونچہ ہے اور کسی کا درجہ اس سے کم ہے اور ہر ایک پر انعامات اور نوازشیں مختلف ہیں چنانچہ انبیاء کی روحیں اگرچہ ملہ اعالی یعنی سب سے بلند ترین مقام پر ہیں مگر ان کے درمیان وہاں یہی فرق موجود ہے اسی طرح شہیدوں اور بچوں کے علاوہ جو مومنوں کی روحیں ان میں کچھ وہ ہیں جو آسمانی ہیں یعنی سماوی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اردی یعنی زمینیں ہیں پھر بچوں کی روحوں ہیں جو جنت کے پرندوں یعنی چڑیوں کی پوٹوں میں ہیں اس میں بھی میں آپ کو بتا یہ بھی میرے پاس یہ کتاب جو ہے نفقت العلویہ اس میں یہ عبارتیں موجود ہیں تو اس کے بچوں کی روحوں سے متعلق کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں بھی ایک حیات عطا فرمائی ہے پڑی اچھے جو برڈز ہوتی ہیں نا سمال برڈز چڑیا جسے آپ کہتے ہیں اس کے جسموں میں ان کی روحوں کو رکھ کے مشک پہاڑوں کے پاس وہ رہتی ہیں پھر شہیدوں کی روحیں گرین برڈز سب پرندوں کے جسموں میں رہتی ہیں اور سفید پرندوں کے جسموں میں بھی رہتی ہیں دو قسم کے پرندے اللہ نے شہیدوں کی ارواح کے لیے بنائے ہیں اور کچھ شہید وہ ہیں جن کی روحیں خود ہی پرندوں کی شکل میں رہتی ہیں ایسی بھی ہیں اور علامہ قرطبی زمن میں لکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کے قول کے مطابق شہیدوں کی روحوں کے طبقات مختلف ہیں اور ان کے مقامات ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں البتہ ان سب کے درمیان جو صفت مشترک ہے کومن ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب کھاتی اور پیتی ہیں اور جہاں تک شہیدوں کی روحوں کے کھانے پینے کا تعلق ہے تو اس پر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت ابو جابر رضی اللہ عنہ بھی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹے جابر سے فرمایا کہ اے جابر کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتلا دوں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی شہید سے کلام فرماتا ہے تو ہجاب اور پردوں میں سے کلام فرماتا ہے یعنی اس کا کیا معنی ہوا کہ جب شہداء کی روحیں جاتی ہیں برزخ میں تو رب تعالیٰ ان سے کلام بھی فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو انبیاء کی ارواح تو بہت عالی و افضل ہوتی ہیں شہداء سے صدیقین کی ارواح تو شہداء سے افضل ہوتی ہیں تو جب ان کا یہ معاملہ ہے تو سوچے انبیاء اور صدیقین کا کیا معاملہ ہوگا تو اللہ کیا ہجاب اور پردوں میں سے کلام فرماتا ہے لیکن جابر اس ذات حق نے تمہارے باپ سے روبرو کلام کیا اور فرمایا مجھ سے کچھ سوال کر میں تجھے عطا کروں انہوں نے ارز کیا میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میں پھر دنیا میں لوٹا دیا جاؤں کہ وہاں پہنچ کر میں ایک بار پھر تیری راہ میں قتل ہو سکوں تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ میری عادت کے خلاف ہے کہ مردوں کو دوبارہ دنیا میں لوٹا ہوں انہوں نے ارز کیا ہے پروردگار تو جو لوگ میرے پیچھے یعنی دنیا میں باقی ہیں ان تک یہ پہنچا دے کہ ہمیں کیسے کیسے انعام آج سے نواز آ گیا ہے تو اس پر بھی یہ آئے مبارکہ جو ہے یہ دونوں واقعات اس آئے مبارکہ کے شانی نزول ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کی سورہ علی عمران کی آیا 169 تو اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتا چلتی ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں سے کلام بھی فرماتا ہے برزخ میں اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بات بھی پتا چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کے اس پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچایا کہ شہید کا کیا مقام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور رب تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیاء کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچا دی انہیں مردہ بھی شمار نہ کرو اور ان کی زندگی کی بھی میں تمہیں دلیل بتاتا ہوں کہ وہ زندگی بھی ایسی ہے کہ رزق بھی دیے جاتے ہیں اچھا میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلو شہدات سے احد سے متعلق کہ حضرت جابر خود روایت کرتے ام السیر میں آتا ہے کہ میرے والد جب شہید ہوئے تو میں رو رہا تھا اور بار بار والد کے چہرے پر سے کپڑا ہٹا کر ان کی صورت دیکھتا صحابہ مجھے روکتے اور منع کرتے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے منع نہیں فرمایا پھر آپ نے مجھ سے فرمایا چاہے تم رو یا نہ رو جب تک ان کی لاش یہاں رکھی ہے جب تک ان کی باڈی یہاں رکھی ہے فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ کیے رہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ جب انہوں نے اپنے والد کی باڈی دیکھی تو اس پر انہوں نے اظہار کیا یہ آپ ایسے معاملات ہیں جو نگاہ نبی دیکھ رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا رہے ہیں اسی طرح ام سیر میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سعد سے فرمایا کہ اے ام سعد تمہیں خوشقبری ہو اور سب شہیدوں کے گھر والوں کو بھی خوشقبری دے دو کہ ان سب کے مقتولین جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں اور سب نے اپنے اپنے گھر والوں کے لیے حق تعالی سے شفاعت اور سفارش کی ہے تو ام سعد نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب راضی برزا اور خوش ہیں اور اس خوشقبری کے بعد بھلا ان پر کون رو سکتا ہے پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب شہیدوں کے پس ماندگان کے لیے دعا فرمائیں جو ان کے پیچھے رہنے والے لوگ ہیں چنانچہ آپ نے سب شہدائے اوہد کے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ یا اللہ ان کی دلوں سے غم و علم کو مٹا دے اور ان کی مسئبتوں کو دور فرما دے اور شہیدوں کے جو جانشین ہیں انہیں ان کا بہترین جانشین بنا دے تو یاد رکھیں کہ ام سعد جو ہے نا ان کے بیٹے سعد اس غزوے میں شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کے ایک بیٹے تھے عمر ابن معاز وہ شہید ہوئے تھے تو ان کی تعزیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سعد سے یہ کلام فرمایا اچھا ایک اور صحابی ہیں حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی غزوے اہد میں شہید ہوئے تھے اور ان کی جو ٹانگ تھی نا ایک ٹانگ میں لنگ تھا یعنی لنگڑا کے چلتے تھے اور ان کی چار بیٹے تھے اور بہت بہتدور بیٹے تھے اور ہر غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور اس موقع پر غزوہ اہد کے موقع پر عمر ابن جموح نے کہا کہ میں بھی جاؤں گا جنگ میں تو بیٹوں نے کہا کہ آپ تو معذور ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آگئے اور کہنے لگے میرے بیٹے مجھے جانے نہیں دیتے روکنا چاہتے ہیں مگر خدا کی قسم میری تمنا ہے کہ میں اپنے اس لنگڑے پن کے ساتھ ہی جنت میں جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک تمہارا تعلق ہے عمر تو اللہ نے تمہیں معذور کر دیا اس لیے تم پر جہاد فرضی نہیں ہے پھر آپ نے ان کے بیٹوں سے فرمایا کہ تمہیں نے جہاد میں شریک ہونے سے روکنا نہیں چاہیے تمہیں ممکن ہے کہ اللہ ان کو شہادت نصیب فرما دے یہ سنتے ہی حضرت عمر ابن جمعو نے اپنے ہتیار سمالے اور جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے اس وقت انہوں نے قبلہ روح ہو کر ایک دعا کی تھی کہ اللہ مجھے شہادت کی نعمت اتا فرما اور واپس گھر والوں کے پاس زندہ آنے کی رسوائی سے بچا اور دیکھیں حضور نے جو فرمایا تھا نا کہ اللہ تعالی ان کو ممکن ہے شہادت نصیب فرما دے تو وہ شہید ہو گئے اس جنگ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھائیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے انہی لوگوں میں سے عمر ابن جمعو بھی ہے میں نے انہیں جنت میں ان کے اسی لنگ کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھا ہے یعنی قیامت کے دن ان کا حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عاشقار فرما دیا گیا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بتلائیے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا وہ قتل ہو جاؤں تو کیا جنت میں میری یہ ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی اور میں پروپر چل سکوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قریب آ کر فرمایا کہ یوں سمجھو گویا میں تمہیں جنت میں اس طرح چلتا پھرتا دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری یہ ٹانگ بھی بالکل ٹھیک ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ روایت میں اور اس روایت میں کیا مطابقت خلاف تو نہیں ہو سکتی تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں روایتیں دوسرے کے خلاف نہیں ہیں وہ عمر ابن جموح کی خواہش تھی تو اللہ ان کی یہ خواہش پوری فرمائے گا کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اسی جلنگ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے چلیں گے پھریں گے پھر اللہ ان پر رحم کرے گا کرم فرمائے گا اور جنت کا مقام یہ مقام ہے کہ وہاں کسی میں کمی کوئی نہیں تو پھر ان کی ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی تو گویا اللہ نے اپنے بندے کی بات بھی رکھ لی اپنے نبی کی بات بھی رکھ لی اور اپنے نبی کی دوسری بات بھی رکھ لی کہ جنت میں ہر کوئی پروپر ہوگا اور اپنی بات پھر اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما دی بارحال تو دونوں میں کوئی وہ نہیں ہے تو یامر ابن جموح جو ہے ان کے مطالق میں آپ کو شاید پہلے بتا چکا ہوں لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے سارے معاملات آپ کے سامنے کے ایک برزخ کی حیات ہے اس میں جو جنت ہے وہ عارضی جنت ہے جس میں روز حشر تک رہیں گے اور اس کے بعد ایک جنت ہے جس میں پھر دائمی ہمیشکی کی زندگی ہے اور جنت جو برزخ والی جنت ہے اس کے اندر جو ہے یہ والا جسم تو نہیں ہے نا پرندوں کی پوٹوں میں پرندوں کی جسموں میں ہیں تو اس لیے اس میں تو وہ لنگ پن ہونے ہی سکتا تو جس جنت کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ لنگ پن کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے یہ لازمان قیامت کے بعد جب دائمی طور پہ ہمیشکی کے دور میں جنت میں داخل ہوں گے تب ہی کی بات ہو سکتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نگاہ نبوت تھی کہ اس نے قیامت کے دن میں جنت کا حال دیکھ کے بتا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور کچھ جاہل آج بیٹھے نبی کے علم پہ بات کرتے کہ نبی کو کتنا علم تھا ارے تمہارے اندر اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ تم نبی کا علم جان سکو تو چھوڑ دو ہر بات میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہر بات میں تلنا نہیں ہوتی ہر بات تولی نہیں جاتی رب جانتا ہے کہ نبی کو کتنا علم تھا پر یاد رکھو ایک بات کے مخلوق میں سب سے زیادہ علم تھا اللہ ہم صل على محمد وعلى آل محمد اللہ علم